خان صاحب کا نو میہ میں جو ریمانڈ ہو چکا تھا اس کو الیگل ڈیکلیئر کیا ہے کہ اس میں ریمانڈ ہوئی نہیں سکتا تھا انشاءاللہ تعالی جب جب ہمارے کیسز عزاد عدلیہ کے سامنے علا عدلیہ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ یہ سارے کیسز ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب باہر ہوں گے قانون کی بالہ دستی انشاءاللہ پاکستان میں قائم ہوگی انشاءاللہ یہ اسٹرگر کنٹنیو کرے گا عمر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کہ میرے چیئرمن جناب بیریسٹر گوہر صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہی اڈیالا جیل میں سے ہو کے آ رہا ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملقات ہوئی یہاں پہ میری بہن میرے یہی پہ کھڑی ہیں قبل شعظب صاحبہ اور ہمارے لانم علی صاحب باقی بھی ساتھی موجود تھے وہاں پہ سب سے اہم میسیج دو چار پانچ اہم پیغام تھے وزیراعظم عمران خان صاحب کے قوم کے نام سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جنرل آسم منیر جو کہ جیف آف تی آرمی سٹاف ہیں ان کو یہ چیز باور ہونی چاہیے ریلائز ہونا چاہیے کہ موجودہ جو پی ڈی ایم کی یا شعباز شریف کی جو حکومت ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ فوج کو اور پی ٹی آئی کو اور پاکستان کی عوام کو ہم نے سب نہیں کھڑا کر دیا جائے اور یہ بہت ہی ایک خطرناک چیز اس لیے ہے کہ پاکستان کی عوام اس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے نوے فیصد عوام اور یہ مسلم لی قنون کی حکومت شعباز شریف ہو گیا یا مریم نواز اور ان کے باقی بھی اتحادی پارٹیاں پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں جو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ آمنے سامنے ہو جائے اور ان کا کام چلتا رہا ہے یہ ایک فیلڈ حکومت ہے مستقبل صرف اور صرف وزیراعظم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا ہے لہٰذا جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آکے پریس کانفرنس کی تھی وہ اس امر کا نتیجہ تھا کہ انٹیرئر منسٹر فائننس منسٹر اور آپ کا انفرمیشن منسٹر وہ نظر نہیں آ رہے ہیں ان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہے اور خود انہوں نے دھکیلہ فوج کو کہ آپ جا کے ابیڑا اٹھائیں یہ ملک کے لیے معیشت کے لیے پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے قوم کے نام پہ کہ آپ تیاری کریں ملک میں عام انتخابات ہونے والے ہیں ایک بار پھیر ہوں گے اور صاف شفاف انتخابات ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی سویپ کرے گی کل کے لیے کل چھبیس جولائی دوزار چوبیس کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام پہ انشاءاللہ تعالی پرامن پرامن نتجاج پورے ملک میں ہوں گے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب برشرا بی بی ہمارے تمام اسیران ان کی رہائی کے لیے مہنگائی کے خلاف اور پاکستان میں امن کے لیے اور تازہ فریش الیکشنز کے لیے یہ پروٹیسٹ اور یہ پرامن احتجاج ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار صاحب نے آپ کے کمیشنر چیف کمیشنر اسلام آباد کے آرڈر کو کل ادم ڈیکریر کیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیس بیررز اور انتظامیہ بیٹ کے ڈیٹ اور جگہ کا تیعن کریں تو ہم پانچ اگست کے لیے انشاءاللہ اپلیکیشن موف کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہمارا جلسہ ہو کشمیر کے حوالے سے بھی ہوگا اور ہمارا پانچ اگست کا جلسہ ہوگا اور یہ جلسہ ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب اس کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ جو ہمارا علامتی بھوک ارتال کیمپ ہے پارلمنٹیرینز کا اس کو بہت سراہا ہمارے پارلمنٹیرینز کو سینیٹرز کو ایم این ایس کو سراہا ان کی کردگی سے خوش تھے پنجاب میں ہمارے پارلمنٹیرینز ایم پی ایز اور ہمارے لیڈر آف تھی آپوزیشن وہاں پہ احمد خان پچر صاحب ان کو سراہا اور ان کی ان کو شاباش دی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا میسیج تھا قوم کے لیے کہ آپ ڈیٹریں انشاءاللہ تعالی جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہوگی یہ ان کے میسیجز تھے اور ساتھ آخری میسیج جو آپ کا نو مئی کے حوالے سے جو سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کی نو مئی کی اور اٹھارہ مارچ کی وہ غیب کر دی گئی اس کے لیے وزیراعظم عمران خان صاحب خود عدالت میں اپلیکیشن موف کریں گے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج وہ ثبوت غیب کرنا ایک جرم ہوتا ہے وہ سامنے آئیں اور اس چیز کو بے نکاب کیا جائیں جو کہ لنڈن پلان کا ایک حصہ تھا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نہیں دیکھو پاکستان تحریک انصاب ایک بڑی شفاپ اور ٹرانسپیرنٹ پارٹی ہے اور اس میں ہمارے پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں کور کمیٹی ہے اور ہم نے اس کے بورٹ بھی بنائی ہوئے ہیں ہمارا ومن ونگ بھی ہے اور ہمارے سارو صبحوں سے ومن ونگ کو بھی کنسیڈر کیا ہوا ہے ہمارے جو پریاریٹی لسٹ ہے انشاءاللہ کل جمعے سے پہلے ہم جمع کر دیں گے اس میں ہم نے جو نان مسلم ہے چاہے ان کا ہو چاہے ومن کا ہو اس کے لیے ہم نے جو بنایا ہوا وہ خان صاحب کی کنسلٹیشن کے ساتھ وہ نام فائنل ہوں گے ہمارے بارہ ایمین اے صاحب ہاں ٹوٹل سکسٹی سیون ومن کی اور گیارہ نان مسلم کی ہے بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے کیا انشاءاللہ سب کی نمائندگی ہوئے اور سب جو خان صاحب کا فیصل ہوں گا اس میں سارے لبے کہیں گے شیرازی صاحب ایک سیکنڈ آپ کے آپ کے سوال کو شیرازی صاحب بیرسر صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ ابھی ہم نے لسٹ یہ قبل صاحبہ میرے ساتھ ہیں اور لال ملی صاحب بھی تھے ان کی لسٹ میرے پاس تھی ان سے ڈسکس کیا وزیراعظم عمران خان صاحب سے ان کو نام بتائے گئے اور انہوں نے اتھارٹی جو تھی وہ قبل صاحبہ کو سیمابیہ صاحبہ کو اور زرتاج گل صاحبہ کو دیئے تھی شورٹ لسٹ ہو گئے اور نام تقریباً فائنلائز ہے تو انہوں نے خود اس کو ریویڈ کیا دو رہو اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ دو فارمیٹ وہ ہمارے ایم پی ایز اور باقی ساتھی جو ہے تنظیمی ان کے اوپر ہے وہ کون سا فارمیٹ ان کو سوٹ کرتے ہیں احتجاج بھی ہوں گے سب کو جھوں گے اور پور امن ہوں گے انشاءاللہ موچ شبیلی بھائی تھا اس خبر کو وہ ہوگی راستہ جاؤں بھائی راستہ یہ نیچے گیرہے کوئی یہ تم نیچے بھی کچھ گیرہے شکریہ 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 موسیقی